پاکستانی ادھاکارہ نوال سعید نے کرکٹرز کی جانب سے کیے جانے والے پیغامات پر ایک بار پھر بات کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹرز کو ایسے میسجز نہیں کرنے چاہیے کیونکہ لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں میسج بھیجنے والے غیر شادی شدہ کرکٹرز ہیں یا نہیں جس پر ان کا کہنا تھا کہ لازمی نہیں کہ انہیں میسج بھیجنے والے کرکٹرز غیر شادی شدہ ہوں وہ شادی شدہ بھی ہو سکتے ہیں ادھاکارہ نوال سعید حال ہی میں نیجی ٹی وی چینل کی رمضان ٹرانسپیشن میں شریک ہوئیں پروگرام کے دوران اجاز اسلم نے ادھاکارہ نوال سعید کو تنگ کرتے ہوئے یاد دلایا کہ انہیں بھی رات گئے کرکٹرز کے میسجز آتے ہیں اس پر نوال سعید نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ایک ٹی وی شو کے دوران ان کے موہ سے ایسی ہی کرکٹرز کی بات نکل گئی تھی لیکن یہ بات جھوٹی نہیں تھی میزبان نادیا خان نے کہا کہ غیر شادی شدہ کون سے کرکٹرز ہیں کیا وہ سنگل ہیں ان سب کے نام لیے جائیں جس پر نوال سعید نے مسکراتے ہوئے کہا کہ لازمی نہیں کہ انہیں میسجز کرنے والے کرکٹرز غیر شادی شدہ ہوں نوال سعید کی بات پر نادیا خان نے ان سے سوال کیا کہ کیا انہیں شوئب ملک نے میسجز بھیجے جس پر ادھاکارہ مسکراتی رہی لیکن کسی بھی کرکٹر کا نام نہیں لیا واضح رہے کہ اس سے قبل اکتوبر دو ہزار تئیس میں نوال سعید نے ایک ٹی وی شو میں انکشاف کیا تھا کہ متعدد کرکٹرز انہیں تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے میسجز بھیجتے ہیں جنہیں پڑھ کر وہ حیران رہ جاتی ہیں کہ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنے والے لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کیسے کسی لڑکی کو میسج کر کے اس کی تعریف کر سکتے ہیں یہ کافی عجیب بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے موسیقی